نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من کنتو مولاہو فہوا علی مولاہو اس حدیث کو لوگوں نے بڑھا چڑھا کر پیش کر دیا جبکہ یہاں مولاہو کا معنی محبت کے زمرے میں آ رہا ہے اور یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ عربی لغت میں ایک لفظ کا ایک ترجمہ نہیں ہوتا ایک لفظ کے کئی کی ترجمہ ہوتے ہیں تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت رکھنا شریح حدود کے دارے میں رہ کر محبت رکھنی ہے شریح حدود سے تجاوز نہیں کرنی اگر تجاوز کریں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم مقام بڑھا نہیں رہے ان کی عزت نہیں کر رہے بلکہ ان کے ساتھ تو ہم زیادتی کر رہے ہیں تو اس لیے کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے کاموں میں گویا کہ وہ کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دخل ہے خدا تک پہنچا دیا اور کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ تصرف فی القائنات حضرت علی ہے تصرف فی النبوت حضرت علی ہے تو یہ تمام تر جو محبتیں ہیں یہ ان محبتوں کا کوئی جواز نہیں ہے ان محبتوں کا تو انکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روزے قیامت کریں گے تو آج جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑھا چڑھا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بڑھا چڑھا کر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں ان کو یہ جواب دینا ہوگا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت وہی ہے جو نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے جو آمنہ کے لال نے بتائی ہے اسی دیرے میں رہ کر اگر حضرت علی سے محبت ہوگی تو ہی ہماری محبت قابل قبول ہے ورنہ وہ محبت قابل قبول نہیں ہوگی اس محبت کا تو حضرت علی بھی انکار کریں گے حضرت علی بھی ان لوگوں پر گویا کہ ان لوگوں سے جدا ہونے کا اقرار کریں گے کہ انہوں نے میرے ساتھ وہ محبت کی جس محبت کا کسی چیز میں ذکر نہیں تھا تو آج جو لوگ اندی محبت کرنے کے چکر میں ہیں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کے فرقے میں رکھنے ڈال رہے ہیں ان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم جو محبت کر رہے ہیں اس محبت کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کے مطابق ان سے محبت کریں اگر وقت کے دامن میں گنجاش ہوتی تو میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اور بھی مقامات ارض کرتا ہوں کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا ذکر کرنا کار سواب عجر عظیم باس برکت باس نجات ہے صرف حضرت علی کا ذکر ہی باس نجات نہیں ہر ہر صحابی کا ذکر باس نجات ہے ہر ہر گویا کہ صحابیہ کا ذکر باس نجات ہے ہر ہر نبی کا ذکر باس نجات ہے اور آگے چلیں تو ہر ہر ولی کا ذکر بھی باس نجات ہے تو میں اس نشیست کو یہیں پر اختتام کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا ذکر قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے اللہ تعالی ہماری محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے